ویلکم ویورز آج ہمارے ساتھ تابق ہے پی ڈابلیو ایم سولر چارج کنٹرولر کے حوالے سے پی ڈابلیو ایم کو پالس ٹوڈو اٹمار ریولیشن کہتے ہیں یعنی شارٹ کٹ پی ڈابلیو ایم لیا گیا ہے اور آج پی ڈابلیو ایم سولر چارج کنٹرولر کے حوالے سے بات اس لیے کیا جا سکتے ہیں کیونکہ ایم پی پی ٹی کی جو سولر چارج کنٹرولر ہوتی ہیں وہ بڑے پلانٹوں کے لئے استعمال ہوتی ہے جب سولر کی تعداد چھ عدد چار عدد سے زیادہ ہو یا چھ عدد آٹ عدد اور دس عدد بڑے بڑے پلانٹوں کے لئے پی ڈابلیو ایم استعمال نہیں ہوتی اسی کے لئے ایم پی پی ٹی کا جو مہنگا ترین سولر کنٹرولر ہوتے ہیں ان کا استعمال ہوتی ہے وہ بہت مہنگے ہوتے ہیں تقریباً دس ہزار پندرہ آزار کے ہوتے ہیں اور آج ہم پی ڈابیو ایم سولر چارج کنٹرولر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو جتنے بھی آپ ایک عادت دو عادت اور تین عادت سولر کے لیے جو کنٹرولر استعمال کرتے ہیں وہ ساری پی ڈابیو ایم کی ہوتی ہے اس میں لوکل بھی آتے ہیں اور اسے کنٹرولر میں آپ کو اصلی کنٹرولر بھی آتے ہیں تو یہاں پر ہیٹ سنکھ اگر آپ دیکھ لیں گے اصلی کنٹرولر کے اور جو کنٹرولر ہوتے ہیں لوکل اس کی ہیٹ سنکھ نہیں ہوتی سیلور کی جو سائٹ پر بیک سائٹ پر اس کی سیلور کی ہیٹ سنکھ ہوتی ہے وہ ہو اس میں پلیٹ کے شکل پر ہوتے ہیں لوکل سولر چارج کنٹرولر میں اور اصلی جو سولر چارج کنٹرولر ہوتی ہے اس میں جو ہیٹ سنکھ ہوتے ہیں بڑا ہیٹ سنکھ لگائی گئی ہے سیلور کی تاکہ جب کنٹرولر گرم ہو جائے تو ان کی حرارت کی ریڈیئیشن اسی سلور کی ایٹسنگ سے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کی بڑی پہچان ہے سولر چارچ کنٹرولر کی اصلی اور نقلی کی پی ڈابیو ایم کی اور اس کے علاوہ ریٹ سے اس کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے کیونکہ بہلے والے جو لوکل کنٹرولر ہیں وہ آٹھ سو آزار روپے بھی اس وقت کی مطابق ملتے ہیں اور جو مستقل یعنی اصلی پی ڈابیو ایم سولر چارچ کنٹرولر ہے اس کی ریٹ تو پاندہ سو اور مختلف مارڈل اس میں آتے ہیں دو آزار تک اور تین آزار تک ہوتے اس سے زیادہ مہنگی کنٹرولر جو ہوتے ہیں وہوں ایم پی پی ٹی کے ہوتے ہیں جو بڑے پلانٹوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اس کی کنیکشن کیسے کرتے ہیں پہلے اس کے ساتھ بیٹری کنیکٹ کرتے ہیں جب آپ سولر کنٹرولر کو لگاتے ہو تو پاسٹو بیٹری کی تارے کو کنیکٹ کرنا چاہیے اور پازیٹیو نیگٹیو کا اس میں خیال رکھنا چاہیے یہاں پر بیک لے پلس اور مائنس سولر کی علامت دیا گیا ہے اور پلس اور مائنس پھر بیٹری کی کنیکشن ہے پلس لیب سائٹ پہ اور رائٹ سائٹ پہ مائنس ہے اس طرح بلک کی ڈی سی آؤٹپٹ اس کی ہے بلک کی لیے پلس اور مائنس پولیرٹی آلڈی اس پر موجود ہیں تو آپ اسی کی مطابق سولر چارج کنٹرولر کی کنیکشن کر سکتے ہیں پہلے بیٹری کی تاروں کو کنیکٹ کریں تاکہ سولر کی جو کرنٹ ہوتی ہے وہ کنٹرولر کو خراب نہ کریں یعنی بیٹری کی تارے پاسٹ کنیکٹ کریں اور پھر سولر کی کنٹرولر کو تارے کنیکٹ کریں اس پر کاشن بھی دیا گیا ہے نوٹ کاشن دیا گیا ہے پاسٹ بیٹری اور سیکنڈ سولر پینل اور ترڈ لوڈ تو پہلی نمبر پر آپ بیٹری کی تاروں کو کنیکٹ کریں گے بعد میں سولر کی تار آپ اسے کے ساتھ دونوں وائر کنیکٹ کریں گے بیل ترتیب اور اسے کے بعد آؤٹپٹ کے جو لوڈ ہے لوڈ اسی کنٹرولر پر ڈالا جاتا ہے اب اس کی ہو گئی سولر اور بیٹری کی کنیکشن تو آپ نے کی لیکن یہاں پر بلک کی جو لوڈ آؤپٹ کنیکشن ہے کنٹرولر سے کیوں لی جاتے ہیں بیٹری سے کیوں نہیں لی جاتے ہیں تو کنٹرولر سے اس لیے جاتے ہیں کہ جب بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے تو اسی صورت میں کنٹرولر کی آؤپٹ بند ہوتی ہے یعنی جو ڈی سی بلپ ہوتی ہے ان کو ڈی سی کی سپلائی اپ ہوتی ہے کیونکہ بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے اگر ڈاؤن بیٹری کو پھر چارج آنا شروع ہو جائے تو ڈی سی بلپ کو جلنے کا خطرہ ہوتے ہیں خراب ہونے کا چانسز ہو جائے تو اسی لئے اسی کنٹرولر میں یہ سسٹم بنایا گیا ہے کہ جب بیٹری ڈاؤن ہو جائے تو کنٹرولر آوٹپٹ بلپ کو ڈسکنیکٹ کرے تاکہ جب بیٹری واپس چارج ہوتی ہے تو وہ چارج ہوگا اور آپ کی جو ڈی سی بلپ ہے وہ خراب نہیں ہوگا آپ نے اصلی اور نقلی سولر کنٹرولر کو پہچان لیا اب آتی ہے اسی سولر کنٹرولر میں کرنٹ لاسیز پیڈ اپ یو ایم میں جو کرنٹ کی ضیاہ ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے کیونکہ آپ کی سولر جو ہوتی ہے وہ بارہ اوٹ ہوتی ہے لیکن وہ آوٹپٹ میں اٹار اشارے پانچ اوٹ دیتا ہے اور جب سولر کی تاری کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ کرے تو اسی وقت سولر کی کنٹرولر کی آوٹپٹ بیٹری کو اٹار اوٹ نہیں جاتی یعنی آوٹپٹ اوٹیج سے سولر کی اوٹیج سے کچھ حصہ کارٹ دیا جاتا ہے کنٹرولر اسی حصے کو ضائع کرتی ہے پیڈ اپ یو ایم کنٹرولر میں مسئلہ تو نہیں ہے اسی لئے بنایا گیا ہوتا ہے کہ کچھ حصہ کرنکے ضائع کرتا ہے اور دوڑا حصہ جو ہوتی ہے زیادہ حصہ بیٹری کو دیتا ہے بیٹری چارج کرنے کیلئے تو اسی پیڈ اپ یو ایم کنٹرولر میں یہی مسئلہ ہوتا ہے اگر ڈائریکڈی سولر کی کنیکشن بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کریں تو بیٹری جلدی چارج ہوتے ہیں لیکن وہاں پر اور چارج کی پرابلم آ سکتی ہے پھر بیٹری کی تارے یعنی مستقل تور پر بیٹری کو کنیکٹ ہوتے ہیں سولر کی تارے تو وہاں پر بیٹری خراب ہو سکتی ہے کے علاوہ بیٹری کی لائپ تائم بھی بہت کم ہوتے ہیں اس لئے لازمی شرط ہے کہ کنٹرولر لگانا بہت بیسٹ ہے لیکن پیڈ اپ یو ایم میں یہ کرنٹ کی لاسز جو ہوتے ہیں یہ اس طرح ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں کنٹرولر میں اور ایم پیو بیٹری کی جو کنٹرولر ہوتے ہیں وہاں بڑے پلانٹوں کے لئے ہوتے ہیں لیکن اسی میں کرنٹ کی زیادہ ہونا کرنٹ لاسز کا پرابلم اسی میں نہیں ہوتا اگر آپ کے ساتھ ایک سولر ہے یا ڈبل سولر ہے تین عدد شمسی سولر ہے یا چار عدد ہے تو اسی کے لئے آپ پیڈ ایم سولر کنٹرولر استعمال کر سکتے ہیں اگر چار عدد سولر سے زیادہ ہے تو آپ اسی کے لئے ایم پیو بیٹری کنٹرولر اس کا استعمال کر سکتے ہیں اب آتی ہے کہ ایم پیئر کیس کے بات کی جائے یہ مثال کے طور پر سولر چار کنٹرولر تیس ایم پیئر کا ہے تو تیس ایم پیئر کے ساتھ چار عدد سولر کو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں اور بیس ایم پیئر کنٹرولر جو ہوگا اسی کے ساتھ دو عدد سولر پینل آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں تیس ایم پیئر سے زیادہ بھی ہوتی ہے یعنی تیس ایم پیئر کے ساتھ آپ نے ایک سو پچاس وارٹ کے چار عدد سولر اگر آپ کنیکٹ کریں تو کنٹرولر میں کوئی پارٹ نہیں آتا پچاس ایم پیئر کی کنٹرولر بھی اسی میں آتی ہے اور سکسٹی وارٹ ایمپیر کی کنٹرولر بھی اسی پی ڈیو ایم کنٹرولر میں آتے ہیں تو آج آپ نے اسی ڈائیگرام کو غور سے دیکھیں اور اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں شکریہ